السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پریشانیاں اور قرضے ہر انسان کے سامنے ہیں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں کسی نہ کسی قرضے میں گھرا ہوا ہے جب انسان زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے بعض لوگ سوسائٹ بھی کر لیتے ہیں بعض لوگ پندتوں کے پاس جاتے ہیں بعض لوگ تعویز لے کر آتے ہیں بعض لوگ کچھ کرتے ہیں کوئی کچھ کرتا ہے اور کچھ لوگ یوٹیوب پر جا کر ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں کہ پریشانیوں کو دور کرنے کی دعا اور یوٹیوب پر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو گمراہ کرنے کے لیے ترہ ترہ کی چیزیں بھی بتاتے ہیں پریشانیاں ہر انسان کے سامنے ہیں قرضے ہر انسان کے سامنے ہیں لیکن ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نبی کے بتائی ہوئی طریقے اس کے نبی کی بتائی ہوئی دعائیں اسے مل جائیں اسی طرح کی ایک دعا جو قرضے کی ادائیگی کے لیے اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے اور اس کی دلیل اس کے سب سے زیادہ بہتر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اللہ کے بعد حضور کا مقام ہے حضور نے جس دعا کو بیان فرمایا ہو تو اس دعا کے فائدے میں شک باقی نہیں رہتا ہے تو اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے کسی کے اوپر پریشانیاں ہیں کسی کے اوپر اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں کہ وہ پریشانیاں ہیں پریشانیاں دوری نہیں ہو رہی ہیں قرضے ختم نہیں ہو رہے ہیں تو یہ دعا کا احتمام کریں یہ دعا حضور نے ایک صحابی کو بتائی حدیث سنیں میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد دعا بتاؤں گا اور یہ حدیث ابو دعود میں موجود ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو سترہ اور مشکاش شریف میں موجود ہے صفحہ نمبر دو سو پندرہ پر حضرت ابو سعید خدری روی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو اچانک ایک انساری صحابی نظر آئے جن کا نام ابو امامہ تھا فرمایا اے ابو امامہ کیا بات ہے کہ تم نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں نظر آ رہے ہو تو وہ بولے کہ پریشانیوں اور قرضوں نے جکڑ رکھا ہے اے اللہ کے رسول انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول پریشانیوں نے اور مسیبتوں نے جکڑ رکھا ہے قرضوں نے جکڑ رکھا ہے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ ہمیں تمہیں دعا کا ایسا توفہ پیش نہ کروں کہ وہ پڑھنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے تمہاری پریشانیوں کو اور تمہارے قرضے کو اللہ تعالیٰ ادا کر دیں گے حضرت ابو سعید خدری روی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیے اس دعا کی تو مجھے بہت ضرورت ہے تعالیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صبح ہو اور شام ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو اب وہ دعا کونسی اسکرین پر آپ دیکھیں اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی واعوذ بکا من العجزی والکسلی واعوذ بکا من الجبنی والبخلی واعوذ بکا من غلبت الدینی وقہر الرجال تو حضور نے یہ صحابی جو مسجد میں بیٹھ ہوئے نماز کا وقت بھی نہیں بیٹھ ہوئے تو حضور نے پوچھا پھئی نماز کا وقت نہیں ہے تو کیسے بیٹھ ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں قرضیں بہت زیادہ ہیں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں تو حضور نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں اس دعا کو صبح اور شام پڑھ لیا کرو اس دعا کے ترجمہ کیا ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور رنج سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں بے بس ہو جانے اور سستی سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور کنجوسی سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے غلبے سے اور لوگوں کے تشدد سے حضرت ابو امام روی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا حضور نے جن صحابی کو دعا بتائی وہ فرماتے ہیں میں نے صبح شام اس دعا کو پڑھنے کا اعتمام کیا تو اللہ تعالی نے دور کر دیا میری پریشانی کو اور ادا کر دیا مجھ سے قرضے کو تو صبح اور شام اس دعا کا احتمام کریں وہ لوگ جن کے گھروں میں پریشانیاں جن کے اوپر قرضے ہیں اور ختم نہیں ہو رہے ہیں پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں تو اس دعا کا احتمام کریں صبح کسی بھی فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا جب آنکھ کھلے جب اس دعا کو پڑھ لیں تین مرتبہ پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے ایک مرتبہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے اور آپ کا زیادہ کا دل کرے تو آپ زیادہ بات بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں اس میں بھی اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے اور آپ ہر نماز میں پڑھنا چاہیں تو ہر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں پھر یہ آپ کی مرضی ہے لیکن صبح اور شام پڑھنے کا معمول بنائیں زیادہ جتنا ہو سکے کوئی دکت نہیں ہے آپ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں وہ طرح طرح کے جو ٹوٹ کے بازی میں لگے رہتے ہیں ان سے بچیں اور آقا کا بتایا ہوا یہ خوبصورت طریقہ ان تک پہنچے اور وہ اس پر عمل کر سکیں دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ